کسی گاؤں کے لوگ بہت زیادہ میمان نواز تھے ان کے گاؤں میں کوئی میمان آ جائے تو بہت آگ بغت کیا کرتے تھے ایک دفعہ ان کے گاؤں میں ایک میمان آیا گاؤں والوں نے اس کے آگے طرح طرح کے کھانے دسترخوان پر چن دیئے ساتھ ہی ایک بڑا سا دنڈا رکھ دیا میمان کھانے دے کر بہت خوش ہوا لیکن دنڈا دے کر ڈر گیا مزبانوں سے پوچھا گیا یہ دنڈا کیوں رکھا گیا ہے انہوں نے کہا یہ ہماری روایت ہے آپ ڈرے نہیں اور کھانا شروع کریں میمان آڑ گیا کہ پہلے مجھے ڈنڈے کی حقیقت سے آگاہ کریں میزبان لاکھ قسمیں کھائیں کہ اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا لیکن میمان نے کھانے سے انکار کر دیا دل ہی دل میں وہ ڈر رہا تاکہ کھانا کھلانے کے بعد یہ لوگ میری درگت بنائیں گے میمان کا کھانا کھانے سے انکار سن کر پورے گاؤں میں کھلگلی مچ گئی ایک بزرگ کو میمان کے پاس لایا گیا کہ وہ ڈنڈے کی حقیقت بیان کریں بزرگ ڈنڈا دے کر گستے ہوئے اور کہا اتنا لمبا ڈنڈا نہیں رکھتے اسے تین فٹ کم کرو ڈنڈے کو فوراں تین فٹ کم کیا گیا لیکن میمان اب بھی کھانے سے انکاری تھا وجہ ڈنڈے کی اب بھی لمبائی پانچ فٹ تھی گاؤں والے بہت پریشان ہوئے ایک اور بزرگ جن کی عمر نوے برس ہوگی ان کو لایا گیا وہ بھی ڈنڈے کی لمبائی دیکھ کر آگ بگولہ ہو گئے کہنے لگے ہاتھ کی لمبائی کے مطابق چھڑی رکھتے ہیں اس کو کم کرو ڈنڈے کٹ کر چھڑی کے برابر ہو گیا اب چھڑی سے تو میمان کو کوئی ڈرنا تھا لیکن اس کا تجسس برقرار تھا کہ اس ڈنڈے کی اصل حقیقت ہے کیا آخر ایک بزرگ کو جن کی پلکوں کے بال تک سفید تھے ڈنڈا ڈولی کر کے لایا گیا انہوں نے چھڑی دیکھی تو برس پڑے کہنے لگے پیالی میں ایک دن کا رکھا جاتا ہے تاکہ میمان کے دانتوں میں گوشت کا کوئی ریشہ رہ جائے تو وہ اسے نکال سکے ڈنڈے کی حقیقت جان کر میمان نے سکون کا سانس لیا پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور گاؤں والوں کا شکریہ دا کر کے اپنی راہ کو چل دیا